میں ایک پاکستانی چاسوس قریباً ایک ماہ بعد میں نے ساتھیوں اور لڑکوں کو پھر اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں دلی سے دور ایک بڑے مشن کو پورا کرنے جانا ہے اس لیے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تیار رکھیں اپنے تین ساتھیوں کے علاوہ میں تین لڑکوں کو ہمراہ لے جاؤں گا اس بار میرا مشن پہاڑوں کی سرنگوں میں چھپا ہوا بھارتی ہوائی اڈا تھا بھارت کے اس ہوائی اڈے کے مطالق ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں اور بھارت میں رہتے ہوئے پاکستان سے معلومات حاصل کرنے کی بات بڑی مزے کا خیص تھی ہمیں صرف یہ معلوم تھا کہ یہ ہوائی اڈا پہاڑی علاقے میں بنایا گیا ہے اور نزدیک ترین شہر گورکپور ہے مزید معلومات کا حصول صرف گورکپور سے ہی ممکن تھا دلی میں دھماکوں سے جو سراسیمگی پھیلی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی لیکن بھارتی سیویلین اور فوجی ایجنسیاں پورے طور پر حرکت میں آ چکی تھی اور ہر طرف ان کے کارکن دھماکہ کرنے والوں کی تلاش میں پھر رہے تھے معمول کی ڈاک کے علاوہ ہم نے اپنی تمام سرگرمیاں موت تل کر دی تھی ہمارے گروپ نے ہمیں سونپے گئے مشنز کے علاوہ اپنے طور پر کئی مشن کامجابی سے پورے کیے تھے ہم نے تازہ ترین معلومات کے حصول کے لیے یشونت کو پل بنا لیا تھا شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ ہفتے میں دو بار باقائدگی سے ہمیں ڈاک دے رہا تھا جاماز نیڈر لڑکوں کا ہم نے گروپ تیار کر لیا تھا جو انتہائی خطرنا کام کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا تھا ہمارے سینئرز ہماری کارکردگی سے بہت خوش تھے ایسے حالات میں جب تک ہمیں پاکستان سے کسی نئے مشن کی ہدایات نہ ملتی ہمارا انیکٹیو رہنا ہی بہتر تھا میں چاہتا تھا کہ جب تک گورک پور کے مشن میں کامیابی کا ففٹی ففٹی یقین نہ ہو جائے اپنے سینئرز کو کچھ نہ بتایا جائے کیونکہ اب تک کی مسلسل کامیابیوں میں ہم ناکامی کا داغ نہیں لگانا چاہتے تھے ہماری دس یوم کی چھٹی تو پہلے ہی منظور ہو چکی تھی چنانچہ میں نے مئی انیس سو تیہتر میں اپنے دو ساتھیوں اور تین لڑکوں کے ساتھ گورک پور جانے کا فیصلہ کیا اس دوران معمول کے واقعات کو میں نے توالت کی وجہ سے بیان نہیں کیا مختصرا میں ہر ہفتے کرنل شنکر سے ملنے سرویسز کلب جاتا رہا آشا سے تین چار بار ملاقات ہوئی وہ بہت آزاد خیال عورت تھی اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ اتنی ڈپریس ہو چکی ہے کہ جے چند سے چھٹکارے کے لیے اسے زہر دے کر ہلاک کرنے پر بھی آمادہ ہے اس نے جے چند سے اپنے حق میں وسیعت لکھوانے کے لیے اس سے ازدواجی تعلقات میں بہت بہتری پیدا کر لی ہے اور جے چند نے اسے سوتیلی اولاد سے تحفظ دینے کے لیے جلد ہی اس کے نام نہائیت معقول رقم اور جائداد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہی یہ کام ہو جائے گا میں جے چند کو سورگ میں بھیج دوں گی دولت اور جائداد کے عوض میں اپنی زندگی کی خوشیوں کا اس بوڑھے گھوسٹ کے مرنے تک گلا نہیں گھونٹ سکتی یہ آشا کے الفاظ تھے جو اس نے ایک ملاقات کے دوران کہے یشونت نے اس دوران اپنے معافضے میں اضافہ کرنے کا کہا میں نے نرمی سے انکار کر دیا کہ جب تک کوئی نیا جیک پاٹ ہمیں نہ ملے اسے مزید رقم کی توقع نہیں کرنی چاہیے اور اگر اس نے ڈاک دینے یا اہم خطوط کو ہمیں دینے سے انکار کیا تو اس کا انجام بھی اسے یاد رکھنا چاہیے ہمارے سب کام معمول کے مطابق نہائیت خوش اسلوبی سے ہو رہے تھے مائی کے دوسرے ہفتے میں میں اپنے دو ساتھیوں اور تین لڑکوں کے ساتھ گورکپور کے لیے روانہ ہو گیا گورکپور میں میرے ساتھیوں اور لڑکوں نے ایک درمیانے درجے کے ہوتل میں کمرے لیے میں سیول لائنز کے قریب ایک نسبتاً بہتر ہوتل میں ٹھہرا میں نے ساتھیوں کو ہدایت کر دی کہ لڑکوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے ہماری آمد مشکوک ہو جائے کیونکہ گورکپور دلی کی نسبت بہت چھوٹا شہر ہے اور مشکوک حرکات بہت جلد نظر میں آ سکتی ہیں اگلے روز میں ساتھیوں کے ہوتل گیا اور ایک ساتھی اور ایک لڑکے کی دو ٹولیاں بنائیں اور ایک لڑکے کو اپنے ہمرا لے کر شہر کے سروے کے لیے نکل کھڑے ہوئے میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو لڑکوں کو بولنے دیں اور خود خاموش رہیں لڑکوں کا لبو لہجہ دلی والوں کا تھا اور میرے ساتھی پنجابی لہجے میں اردو بولتے تھے دلی میں تو سب چل جاتا تھا لیکن جہاں صورتحال مختلف تھی گورکپور اتر پردیش میں ہمالیا کے دامن میں پہاڑیوں کے سلسلے میں واقع ہیں یہ شہر نیپال کی سرحد کے قریب ہے اور ریلوے جنکشن کے علاوہ یہاں بھارتی چھاؤنی بھی ہے ہم شہر میں سارا دن گھومے درمیان درجے کا شہر ہے ہمیں شہر میں ائر فورس کی وردی پہنے کوئی بندہ دکھائی نہ دیا دوسرے روز بھی سارا دن شہر میں مارے مارے پھرنے کے باوجود ہمیں کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے ہوائی اڈے کی موجودگی کی تصدیق ہو سکتی کسی انجان سے ہوائی اڈے کے مطالق پوچھنا انتہائی خطرناک تھا مجھے میجر احسن کے مسلمان بیٹمین پر بھروسہ کرنے کا انجام یاد تھا اس لیے ہمیں خود ہی اس تلاش کو جاری رکھنا تھا تیسرے دن میں لڑکے کے ہمراہ شہر سے باہر ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک پیٹرول ٹینکر دکھائی دیا جس کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ خالی ہے میں نے رکشے والے کو اسی سڑک پر جانے کا کہا دو تین موڈ گزرنے کے بعد مجھے پیٹرول کے ٹینک دکھائی دئیے رکشے والے نے پوچھنے پر بتایا کہ شہر بھر کے پیٹرول پمپوں کو یہاں سے ہی پیٹرول سپلائے ہوتا ہے ریلوے سٹیشن کے قریب بھی دو ٹینک ہیں لیکن وہاں کا پیٹرول صرف فوج کے لیے ہے میرے لیے یہ معلومات دلچسپ تھی میں نے رکشے والے کو واپس شہر چلنے کا کہا شہر میں رکشہ چھوڑ کر ہم نے ایک دوسرا رکشہ لیا اور ساتھیوں کے ہوتل چلے گئے شام کو میں نے سب کوئی کٹھا کیا اور کہا کہ کل وہ ریلوے سٹیشن کے قریب آئل ٹینکس تلاش کریں اور سارا دن ٹینکس کو جانے والی سڑک پر آئل ٹینکروں کے نمبر اور رنگ نوٹ کریں اور خصوصی طور پر ان ٹینکروں پر دھیان دیں جن پر ہائیلی انفلمیبل کے ساتھ ہنڈرڈ پی سی آکٹین لکھا ہو کیونکہ لڑاکہ اور بمبار جہازوں میں انتہائی صاف اور بغیر ملاوٹ کے پیٹرول استعمال ہوتا ہے میرے ساتھیوں نے دو دن کی تگو دو کے بعد اس ٹینکر کا سراغ لگا لیا جو خاکی رنگ پر کیموفلاج کیے ہوئے تھا میرے ساتھیوں نے اسے پیٹرول لے کر جانے والی سڑک پر پانچھے کلومیٹر تک جا کر وہ جگہ بھی نوٹ کر لی جہاں پر اس سڑک سے مختلف اطراف کو جانے والی سڑکوں کے کٹ ختم ہو جاتے تھے وہ سڑک گورکپور سے شمال مغرب کی طرف جاتی تھی دوسرے روز میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سڑک پر خاصی دور تک گیا میں نے دیکھا کہ اس سڑک سے اطراف کو جانے والی سڑکیں چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی تھی جبکہ یہ مین سڑک جو آگے جاتی تھی شروع سے ہی بڑی اور بغیر ہچکولوں کے ٹوٹ پھوٹ کے بغیر نہائیت مضبوط بنی ہوئی تھی اس سڑک پر کوئی ٹریفک دکھائی نہ دی سو فیصد صاف تیل لے جانے والے ٹینکر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر نہیں جاتے کیونکہ ہچکولوں سے یہ دیل خود بخود بھڑک اٹھتا ہے مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہی سڑک ہوائی اڈے تک جاتی ہے اور یہ ہوائی اڈا گورکپور کی شہری حدود سے خاصی دور بنا ہوگا گورکپور میں مزید دو دن رہنے سے ہمیں یہ معلومات حاصل بھی ہوئیں کہ اس سڑک پر آگے جا کر ایک چیک پوسٹ آتی ہے جب تک وہاں سے کلیرنس نہ ملے آگے کوئی نہیں جا سکتا اس چیک پوسٹ کے بعد رہائشی علاقہ ہے وہاں پر ہوائی اڈے سے متعلقہ عملے کے رہائشی کوارٹرز ہیں ان کوارٹرز کے بعد آفیسرز کی رہائشی کالونی ہے اس کے بعد ایک اور چیک پوسٹ ہے جہاں پر دو آفیسر میس ہیں جن میں پائلٹ اور سنگل سینئر آفیسرز رہتے ہیں آفیسرز میس کے بعد سڑک ایک پہاڑی کے گرد گھوم جاتی ہے ہمیں یہ معلومات بڑی گھوچ کے بعد ایک ادھر عمر ڈرائیور سے ملی جو کالونی کی تعمیر کے دوران ایک انجینئر کو کالونی کے تعمیراتی حصے تک لے جاتا تھا اس نے ہمیں یہ معلومات ایک شراب خانے کے باہر ٹیکسی سٹینڈ پر دی جب میں اور میرا ساتھی اسے اس سڑک پر لے جانے کے لیے بک کرنا چاہتے تھے اس نے بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ سے آگے رہائشی کالونی میں جانے کے لیے جس کو ملنا ہو اس کی ٹیلیفون پر اجازت حاصل کرنا ضروری ہے اس ڈرائیور نے کہا بابو جی آپ نے جن صاحب کو ملنا ہے ان کو ٹیلیفون کر کے کہہ دیں کہ وہ آپ کا نام میرا نام اور ٹیکسی نمبر چیک پوسٹ پر لکھوا دیں تب ہی میں آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں ڈرائیور کی باتیں سن کر ہم معجوز ہو گئے ظاہران ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ ہم کالونی یا آفیسرز میس تک ہی پہنچ سکتے اس کے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں نے اس شام ساتھیوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور دوسرے روز ہم معجوز ڈلی کے لیے روانہ ہو گئے واپسی کے سفر کے دوران ڈلی پہنچ کر بھی میں کئی ہفتے ہوای اڈے تک پہنچنے کی کسی بھی امکانی صورت پر غور کرتا رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیوں کر عبور کیا جائے ڈرائیور نے بھی چند برس پہلے کے حالات بیان کیے تھے اب جبکہ وہ ہوای اڈا مکمل طور پر آپریشنل تھا تو کیا سیکیورٹی کے وہی پہلے والے انتظامات تھے یا نئے رائج کیے گئے تھے ان کے مطالق ہمیں کچھ علم نہ تھا رفتہ رفتہ یہ مشن میرے ذہن سے دھندلاتا گیا اور آخر کار مشن امپوسیبل سمجھ کر ہم نے اسے بھلا دیا ڈلی میں ہماری معمول کی سرگرمیاں جاری تھی معمول کے مطابق ڈاک آ جا رہی تھی میرے ساتھ ہی ہفتے میں دو بار لڑکوں کی تربیت کے لیے بشیر کے گیراج میں جاتے تھے میں تقریباً ہر ہفتے کرنل شنکر سے ملتا تھا اسی صورت میں انیس سو چوہتر کا موسم سرما شروع ہو گیا اس مرتبہ ہم نے نئے سال کا استقبال دھماکے کرنے کی بچائے ہوتلوں کی محفلوں میں شمولیت سے کیا چوہتر کی چھبیس جنوری کی پریڈ بھی ہم نے خاموشی سے دیکھی اور پریڈ میں شامل اسلحہ اور ہتھیاروں کی تصویریں اتار کر پاکستان بھیج دی میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ آٹھ نو ماہ کی خاموشی غیر معمولی نہیں تھی بھارت میں قیام کے دوران اگر ہر روز ایک مشن پورا کرنے کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ محض افسانہ اور منگھڑت قصہ ہوگا بھارت میں ہمارے قیام کا ایک ایک دن ہمارے مشن کی کامجابی تھی جس طرح پاکستان کے غیر ممالک میں سفارت خانے صرف پاکستان کے مفاد کے لیے قائم کیے گئے ہیں وہ سفارت خانے چاہے کوئی عملی کارکردگی نہ دکھائیں لیکن صرف پاکستان کی نمائندگی کے لیے بیسیوں افراد کے عملے پر کروڑوں ڈالر سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں اسی طرح ہم بھارت میں اپنے محکمے کے نمائندے تھے جو ان کے احکام کی بجا آوری پر ہمہ وقت تیار تھے ہم نے حساس معلومات کے حصول کے پل بنا دیئے تھے اور تمام دیئے گئے مشنز کو کامجابی سے پورا کیا تھا جان نصار لڑکوں کی ایک ٹیم تیار کی تھی جن کے ذریعے نہ دیئے گئے مشنز بھی کامجابی سے پورے کیے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے سینئرز بھارت میں ہمارے قیام کو دول دے رہے تھے مجھے ایک خفیہ خط میں یہاں تک کہا گیا تھا باکہ میرے سمیت میرے ساتھیوں میں سے اگر کوئی بھارت میں شادی کرنا چاہتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اور پاکستان واپسی پر ان کی بیویوں کو پاکستانی شہریت بھی دلا دی جائے گی بشیر کے گراج کو لڑکوں نے بڑی اچھی طرح سنبھالا تھا میں ہفتے میں ایک روز گراج جاتا اور لڑکوں سے ان کی تربیت کے علاوہ دوسرے مشاغل کے بارے میں بھی باتشید کرتا یہ فروری 1974 کے وسط کا ذکر ہے میں بشیر کے گراج میں بیٹھا تھا اور ایک ٹرک مرمت کے لیے گراج میں کھڑا تھا میرے پوچھنے پر مکینک لڑکے نے بتایا کہ چلتے ہوئے اس کا کرینک شافٹ آواز دیتا ہے شاگرد نے اس کے پیچھے جیک لگا کر اسے اٹھانا چاہا تو جیک آدھے میں ہی جواب دے گیا میرے پوچھنے پر کہ اب کیا کروگے مکینک لڑکے نے کہا کہ میں نے چوڑی بیلٹس بنوا رکھی ہیں وہ ٹرک کے نیچے بیلٹس کو یوں شکل میں لٹکا کر اور ان بیلٹس پر لیٹ کر ٹرک کو سڑک پر چلوائے گا اور چلتے ٹرک کی کرینک شافٹ کو دیکھ کر نکس کا پتہ چلائے گا میرے سامنے ہی اس نے چھے انچ چوڑی تین بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کی ایک بیلٹ اس کی گردن دوسری کمر کے نچلے حصے اور تیسری نے اس کے پاؤں کو اٹھا رکھا تھا لڑکے نے بیلٹس پر لیٹنے کے بعد ڈرائیور کو ٹرک چلانے کا کہا ٹرک چلنے سے کرینک شافٹ بھی گھومنے لگی پندرہ منٹ کے اندر ٹرک واپس آ گیا مکینک نے نکس کا پتہ چلا لیا تھا آدھ گھنٹے میں اس نے نکس دور کر دیا اور ٹرک والا اسے دھائی سو روپے دے کر چلا گیا مکینک لڑکے نے بیلٹس کے اوپر لیٹ کر ٹرک چلوایا تھا اور ایک کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ اسی صورت میں تیہ کیا تھا اور اسے خراش تک نہ آئی تھی میرے دماغ میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا مجھے گورکپور کے ہوائی اڈے کے اندر اپرن تک پہنچنے کی ترقیب دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ان بیلٹس کی خامیوں کو دور کر کے انہیں اپگریڈ کیا جائے اور حفاظتی اقدام کیے جائیں تو آئیل ٹینکر کے نیچے لیٹ کر سروں کے اندر کھڑے جہازوں تک پہنچا جا سکتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں کو بیلٹس کے متعلق بتایا اور کہا کہ اگر مضبوط بیلٹس اور انہیں ٹرک کے نیچلے حصے میں فٹ کرنے کے محفوظ طریقے کا پتا چل جائے تو آئیل ٹینکروں کے سٹیشن کے قریب آئیل ٹینک سے پیٹرول لینے کے دوران یا سڑک پر مرمت کرنے والوں کے بھیس میں ٹینکر کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر یہ بیلٹس فٹ کر کے ہوای اڈے کی سروں کے اندر تک پہنچا جا سکتا ہے میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ابھی تک یہ تجویز محض ایک دھندلا سا خاکہ ہے جب تک مکمل طور پر اس کے خد و خال واضح نہ ہو جائیں اور جب تک ہم سب اسے اوکے اور اس کے قابل عمل ہونے کا اتمنان نہ کر لیں اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں بھارت میں نوے فیصد ملک میں ہی تیار شدہ مرسیڈیز ٹرک اور بسیں چلتی ہیں جن کے نئے موڈل معمولی ترمیم کے ساتھ تین چار سال کے بعد مارکٹ میں آتے ہیں میں نے ایک ساتھی کو ایک لڑکے کے ساتھ پھر گورک پور بھیجا تاکہ یہ معلوم کریں کہ آئل ٹینکر کس موڈل کے ہیں اور کتنے پئیوں والے ہیں چند روز کے بعد وہ واپس لوٹ آئے اور بتایا کہ مرسیڈیز موڈل کے دس پئیوں والے بڑے ٹینکر ہیں ان معلومات کی روشنی میں میں نے گراج کے مکینک کو کہا کہ وہ ایسا ہی ٹینکر ڈھونڈے اور اس کے نیچے گھس کر بیلٹس کو فٹ کرنے کی جگہ تلاش کریں ابھی مکینک لڑکا ایسے ٹینکر کی تلاش میں ہی تھا کہ میرا نمبر ٹو دلی میں مرسیڈیز کے شو روم سے مختلف سائز کے مرسیڈیز ٹرکوں کے بروشر لے آیا ان بروشرز میں دس پئیوں والے ٹرک کے چیسز کی تصویریں بھی تھیں مکینک لڑکے نے بتایا کہ کمپنی والے صرف چیسز ہی فروخت کرتے ہیں اور ان چیسز پر بس ٹرک یا ٹینکر کی باڈی مالک کو اپنی خواہش کے مطابق خود بنوانی پڑتی ہے کمپنی سے مکمل تیار باڈی سمیت گاڑیاں بھی ملتی ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے باڈی چاہے کمپنی کی بنی ہو یا پرائیویٹ طور پر بنوائی جائے چیسز کا اندرونی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے میں نے سوچا کہ ائر فورس والے کمپنی سے مکمل تیار شدہ ٹینکر ہی خریدتے ہوں گے مکینک لڑکے نے اس دوران ایک دس ویلر ٹینکر کے نیچے گھس کر بیلٹس لگانے کے ضروری پوائنٹ نوٹ کر لیے ٹینکر کی باڈی اور چیسز کے درمیان سٹیل کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ایک چادر لگی ہوتی ہے اس چادر میں مختلف جگہوں پر سراخ ہوتے ہیں مکینک لڑکے نے کہا کہ وہ مشین پر ایسے راڈ تیار کر سکتا ہے جو سراخوں میں داخل ہو کر دونوں اطراف میں کھل جائیں اور چادر میں مضبوطی سے فٹ ہو جائیں ان راڈوں کے نچلے حصے میں ہک لگانے کے مضبوط گول دائرے ہوں جن میں بیلٹس کے ہک بہ آسانی ڈالے جا سکیں اس لڑکے نے کاغذ پر سکیچ بنا کر مجھے راڈس کی دوران استعمال سورت سمجھائی میں اس کی تجویز سے کافی مطمئن ہو گیا اور اسے کہا کہ وہ بارہ عدد راڈ بہترین سٹیل کے بنائے اور یہ ذہن میں رکھ کر بنائے کہ ان کے استعمال کے دوران ان کو ایک سو بیس کلو تک وزن برداشت کرنا ہوگا میں نے ایک سو بیس کلو وزن اس لیے کہا تھا کہ ٹینکر کے چلنے کے دوران جھٹکوں سے بیلٹس پر لیٹنے والے کے وزن کا دباؤ دگنا بھی ہو سکتا تھا مکینک لڑکے کو میں نے راڈ بنانے کا کہا اور ساتھ ہی ساتھ آرف کو مارکیٹ میں مہیا پرانے پیراشوٹس کی بیلٹس اور ہک خریدنے کا کہا آرف دونوں چیزیں لے آیا بیلٹس کی چوڑائی صرف تین انچ تھی میں نے آرف کو کہا کہ ان بیلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہائیت مضبوط دھاگے سے اس طرح سیا جائے کہ ڈھائی ڈھائی میٹر لمبی ایک بارہ انچ چوڑی اور دو چھے انچ چوڑی بیلٹس تیار ہو جائیں یہ کام آرف نے اپنی بیگم اور نظیر کی بچیوں کے سپرد کیا انہوں نے رضائی سینے والی سوئیوں سے تین تین سلائیاں کر کے میرے مطلوبہ سائز کی تین بیلٹس تیار کر دی میرا ذہن مکمل طور پر اس منصوبے کی جزیات میں کوئی قصر نہ چھوڑنے میں مصروف تھا ان بیلٹس پر لیٹ کر لمبے سفر کے طوران جھٹکوں سے گر پڑنے کا امکان تھا لہٰذا میں نے ایک فٹ چوڑی بیلٹ کے اوپر مسافر جہازوں کی سیفٹی بیلٹ کی طرز کی حسب ضرورت چھوٹی بڑی ہونے والی بیلٹ لگوانے کا فیصلہ کیا آرف نے کباریوں سے یہ بیلٹ بھی خرید لی اور لڑکیوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اس بیلٹ کو بڑی بیلٹ پر سی دیا مکینک لڑکے نے اس دوران چند راڈ تیار کیے تھے جو سراخ میں ڈالنے کے بعد راڈ کے نچلے حصے میں بنے ایک اوپر نیچے حرکت کرنے والے بٹن کو اوپر کرنے سے دو حصوں میں تقسیم ہو کر سٹیل کی چادر سے چپک جاتے تھے اور بٹن کو نیچے کرنے سے اپنی پہلے والی پوزیشن میں آ جاتے تھے ان راڈوں پر سیفٹی لاک بھی لگائے گئے تھے تاکہ جھٹکوں سے راڈ خود بخود بند ہو کر نیچے نہ گر جائیں اب ہمیں پھر دس ویلر ٹرک کی تلاش تھی جس کی نچلی پلیٹ کے سراخوں کے فاصلے کو دیکھ کر بیلٹس کو ایسے کاٹا جانا تھا تاکہ تینوں بیلٹس لیٹنے والے کو ایک سیدھ میں سنبھال سکیں چند روز میں مکینک لڑکے نے ہماری یہ مشکل بھی حل کر دی اور ٹینکر کی پلیٹ کا سکچ بنا کر ان سراخوں پر نشان لگا دیے جن میں راڈ داخل کرنے تھے اور بیلٹس کو مطلوبہ سائز کے مطابق کاٹ دیا میں نے عارف کے ذریعے کٹے ہوئے سائز کے مطابق بیلٹس کا ایک اور سیٹ بنوایا اس طوران مکینک لڑکے نے بارہ عدد راڈ تیار کر کے میرے حوالے کر دیے تھے میں نے مکینک لڑکے کو کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہم ان راڈز اور بیلٹس کی عملی ٹرائے بھی لیں گے چند روز میں لڑکے نے عارف کو پیغام بھیجا کہ گراج میں ویسا ہی ٹینکر آ گیا ہے آپ رات کو ٹرائے لے لیں میں شام گہری ہونے کے بعد اپنے نمبر ٹو کے ساتھ گراج میں پہنچا مکینک لڑکا اور میرا نمبر ٹو دونوں ٹینکر کے نیچے گھس گئے میری نظر گھڑی پر تھی ابھی دو منٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ مکینک لڑکا باہر آ گیا اور مجھے ٹینکر میں ساتھ بیٹھنے کا کہہ کر خود سٹیرنگ سنبھال لیا اور ٹینکر کو گراج سے نکال کر سڑک پر لے آیا ٹینکر کی رفتار ستر کلومیٹر فی گھنٹے تک بڑھا کر جانے آنے کا کل دس کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے واپس گراج میں آ گئے ٹینکر کے کھڑے ہونے کے بعد ایک منٹ میں میرا نمبر ٹو ٹینکر کے نیچے سے نکلایا اور کہا کہ نہائیت محفوظ طریقہ ہے اور سیفٹی بیلٹس نے تو گرنے کے امکان کو بھی یکسر ختم کر دیا ہے ہم خوشی خوشی ساتھیوں کے گھر پہنچے اور اب تک اس مشن کے لیے اپنی کی ہوئی کاوشوں کی کامجابی کا اپنے ساتھیوں اور عارف اور نظیر کو بتایا عارف اور نظیر کے جانے کے بعد میرے نمبر ٹو نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا آج تک میں نے آپ کے ہر حکم کی بلا چونچران تعمیل کی ہے لیکن اب اگر آپ نے مجھے اس مشن پر جانے سے روکا تو میں پاکستان واپس جانے کو ترجیح دوں گا آپ نے پہلے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا میں بجلی کا ٹیکنیشن بھی ہوں اور ٹرانس میٹر تک ٹھیک کر لیتا ہوں بم کی ٹائمنگ سٹ کرنے اور اسے بینڈج ٹیپ سے ٹرک کے نیچے فٹ کرنا آپ سے بہتر جانتا ہوں اس نے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جہاں قیام کے دوران ٹرانس میٹر چلانے اور کوڈ کو ڈی کوڈ وغیرہ کرنے کی تمام ترقیب اسے سکھا دی ہے میری غیر موجودگی میں یہ سب کام بخوبی انجام دے سکتا ہے اگر میں مشن میں شہید ہو گیا تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری شہادت مشن کو مکمل کرنے کے بعد ہی ہوگی میں سفر کے دوران بم کو ٹرک سے چسپا کر دوں گا اور سرنگ میں پہنچنے کے بعد ہی مختصر وقفے کا ٹائم سٹ کر دوں گا تاکہ بم یقینی طور پر سرنگ میں ہی پھٹے اس مشن کے لیے میں موضوع ترین شخص ہوں مجھے نہ بھیج کر آپ مجھ سے نائنصافی کریں گے اور اللہ کے سامنے میں آپ کا دامن پکڑوں گا میں اپنے نمبر ٹو کی وطن محبت جذبہ حریت اور شوق شہادت کے اس شدت سے اظہار کو سن کر حیران رہ گیا ہم پانچوں اپنے وطن کی محبت اور بھارت کے سقوط ڈھاکہ کی صورت میں لگائے زخموں پر مرہم لگانے آئے تھے اور اپنی بسات سے کہیں زیادہ ہم نے اپنے اس عزلی دشمن کو نقصان پہنچایا تھا میں نے اب تک کامجابی سے انجام دیئے کسی بھی مشن کا کریڈٹ صرف خود کو نہیں دیا بلکہ اسے اپنے گروپ کی اجتماعی کوششوں کا سمر ٹھہرایا تھا ہم نے کوئی مشن بھی ساٹھ سے ستر فیصد کامجابی کے یقین کے بغیر شروع نہیں کیا تھا اور اب میرا نمبر ٹو اس مشن کو اکیلا سر انجام دینے کی ضد کر رہا تھا جس میں کامجابی کا یقین بے شک ففٹی ففٹی تھا لیکن جان بچنے کا امکان بیس فیصد سے بھی کم تھا میں نے اسے اس مشن کے تمام خطرناک پہلوں سے آگاہ کیا لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بلاخر مجھے اس کی زد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن دبا کر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے